السلام علیکم to everyone and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا vlog سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی دوپہر بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور سنڈے والدن آپ کو پتا ہے کہ روٹین کچھ اس طرح سے ہی ہوتی ہے ہر کام لیٹ ہی ہوتا ہے ناشتہ بھی لیٹ اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی لیٹ تو ابھی میں یہاں پڑھنا چکن واش کر رہی ہوں کیونکہ دوپہر کے کھانے میں آج مجھے بنانی ہے چکن بریانی جھٹ پٹ سے بریانی بناتی ہوں اور گھر کے انگریڈینٹس کے ساتھ بہت مزیدار بنتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اس کے انگریڈینٹس شیئر کرتی ہوں کہ کون کون سے بریانی میں مسالے میں شامل کروں گی تو آپ دیکھے گا کہ بہت ہی یمی سی بریانی بن جاتی ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو جو بریانی مسالہ کا پیکٹ ملتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں گھر کے مسالے ہی ڈالتی ہوں تو وہ بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ بزار جیسے مسالے کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا اس کے اندر جو میں مسالے یوز کر رہی ہوں اس میں میں نے نمک لیا ہے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اور اس کے علاوہ چائنیز نمک ہے زیرہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ہے پیسی ہوئی کالی مرچ ہے اور پیسی ہوئی لال مرچ ہے اچھا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ابھی اس کو میرینیٹ کرنے میں میں یوز کروں گی ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی یعنی کہ مسالے وغیرہ اور جو ثابت کھڑے مسالے ہیں وہ جب میں کوک کروں گی چکن کو تو پھر میں اس میں شامل کروں گی اس کے علاوہ ایک چمچ بھر کر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیا اور ساتھ میں اس میں میں دہیں استعمال کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو جو لیمن ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں چٹ پٹی سے پھر وہ بن جائے گی اچھا خیر یہاں پر ساری چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں تقریباً بھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اس کو بھی میں رکھ دوں گی فریج میں تاکہ مسالہ جو ہے وہ چکن پر اچھی طرح سے لگ جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کو کوک کروں گی اچھا آج میں ریسپی اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اکثر اوقات میری بہنوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ ریسپی بھی شیئر کر دیا کریں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرتی ہوں اور انشاءاللہ جب بھی میں کوئی نیو چیز بنایا کروں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کر دیا کروں گی اچھا خیر ابھی میں کچن سے فارغ ہو کر روم میں آئی ہوں اور روم میں اچھا خاصا میرے میس ہوا ہوئے کیونکہ یہاں پر بچے سٹڈی وغیرہ کرتے ہیں اور بچوں کے آج کل پیپر ہو رہے تھے تو پیپر اب ختم ہو چکے ہیں بچوں کو چھٹیاں ہو چکی ہیں تو میں ساری چیزیں بچوں کی سمیٹ رہی ہوں بچوں کے یونی فارم ہے جو بچے پہن رہے تھے اب میں نے کہا اس کو رکھ دیتی ہوں علماری میں کیونکہ دو سے دھائی ماہ تک ابھی ان کی ضرورت نہیں پڑھنی تو اس لیے جو ہے نا ان کو سنبھال کے رکھ دوں اچھا بعض سکولوں میں اس طرح سے ہے کہ جیسے نیو یا سٹارٹ ہوتا ہے تو بچوں کی نیو کلاسیز بھی سٹارٹ کر دی جاتی ہیں یعنی کہ فائنل بچوں کے پیپر ہو جاتے ہیں لیکن میرے بچوں کے سکول میں اس طرح سے نہیں ہے ان کے یعنی کہ مئی یا جون کے مہینے میں بچوں کے فائنل پیپر ہوتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو ہو جاتی ہیں چھٹیاں اور چھٹیوں کے بعد جب کلاسیز نیو سٹارٹ ہوتی ہیں تو بچوں کا نیو بکس اور نیو کلاسیز ہمارے بچوں کی سٹارٹ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو پرانی کلاسز کی بکس ہوتی ہیں وہ بچوں کے یوز میں نہیں ہوتی تو اب جتنے بھی بچوں کی بکس ہیں جو بچوں نے لاسٹ یئر پڑھنی ہیں وہ ساری جو ہیں نا میں نے اب نکال لی ہیں بچوں کی بکس وغیرہ سمیٹ کر تو جو کسی ضرورت مند کو دے دوں گی یا پھر دیکھوں گی کیا کرنا ہے لیکن ابھی فی الحال بہت زیادہ میس ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا کام بہت زیادہ بھی ان کو یہی پر چھوڑتی ہوں اور باقی جو ہے اپنا کام کمپلیٹ کروں اچھا یہ والا جو کلپ ہے نا یہ صبح ٹائم کا ہے اب آپ یہ نہ سمجھ گئے کہ دوپیہر کے ٹائم میں نے پلانٹس کو پانی دیا ہے اچھا پلانٹس جو ہے نا وہ میں نے ابھی اٹھا کر اپنی سٹیرز پر رکھ لی ہیں کیونکہ یہ باہر ٹیرس پر پڑے ہوئے تھے لیکن وہاں پر اتنے زیادہ یہ دیکھیں خراب ہو چکے ہیں سارے جل گئے ہیں ان کے پتے اتنے اچھے سے یہ گروہ کر رہے تھے لیکن بہت زیادہ گرمی پڑھنے کی وجہ سے ان کے سارے پتے خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی تو میں نے کافی اس کے جگاڑ کی ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہا بہت زیادہ پودے خراب ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ گملے یہاں پر خراب بھی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے بھڑی کیاری میں پلانٹس لگوائے تھے تو یہ بھی خراب ہو چکے ہیں اس لیے جو باقی اب بچے کچھ رہے گئے ہیں ان کو میں نے اندر رکھ لیا ہے سٹریئرز پر تاکہ میں نے کہا چلو تھوڑی سین کی بچت ہو جائے اور باقی جو ہیں یہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں اچھا ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں میری طرح جو کہ گھر پر رہتی ہیں گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا گھر کو منیج کرنا بچوں کو سنبھالنا شہر کی ذمہ داریاں اس کے ساتھ جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو ان پر یہ ذمہ داریاں پھر ڈبل ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے گھر کے افراد جو ہیں وہ پھر ظاہر زیادہ ہوتے ہیں تو جتنے افراد زیادہ ہوں گے ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہیں تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتی ہیں اپنے آپ کو دیکھتی نہیں ہے اپنی سیلف کیر کا خیال نہیں رکھتی ہیں ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور وہ یہی سوچتی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی گھر کا کام ہو جائے بچوں کو دیکھ لیں شوہر کی ذمہ داریاں پوری کر دیں بس یہی ہمارے لئے کافی ہے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پر رہ رہ کر ہی اپنے ذہنی تناو کا شکار ہو جاتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں ہمارا بھی کوئی مقصد ہے اس گھر میں یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اپنی کیر بھی کرنی ہے اور اپنی عمر سے پھر وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ ایج کی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی گھر میں رہ رہ کر ذینی حالت جو ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا اب میں ہر اس لڑکی کی یہاں پر بات نہیں کر رہی کیونکہ دیکھیں کہ بہت سی خواتین جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں رہتے ہوئے ہی بہت زیادہ مصروف رکھا ہوا ہے تو یہ سب سے اچھا ان کا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے نا اپنے گھر میں مصروف رکھیں کیونکہ ظاہر ہے پریشانیاں مشکلات تو ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں اور ظاہر ہے آتی ہیں اور جاتی ہیں ایسا ہوتا رہتا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنائیں تو آپ اپنے اوپر بھی تھوڑا بہت دھیان دیں اپنی کیئر بھی لازمی کریں اور اپنے کاموں کو اس طریقے سے منیج کریں کہ آپ پر کوئی بہت زیادہ برڈر نہ پڑے اور آپ اپنا روز مرہ کا کام بھی آسان طریقے سے کرتی رہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی کیئر کا بھی اپنی سیلف کیئر کا بھی خیال رکھیں اگر آپ پر کسی قسم کا بھی کوئی ڈپریشن ہے یا پھر آپ پر کوئی بھی انگزائٹی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی باتیں جو ہیں اس بندے سے شیئر کریں جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ میری بات سن سکتا ہے یا پھر اس کو میری بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ایسے بندے کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ بات کرنا اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ پھر اپنے اندر ہی ان سب چیزوں کو رکھ رکھ کے تو وہ آہستہ آہستہ مزید بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر فارق بیٹھی ہیں آدھا گھینٹا یا گھینٹا فارق لیٹی ہوئی ہیں تو آپ کو پھر وہی جو ہے نا وہ ڈپریشن ہو رہا ہے یا پھر آپ پریشان ہو رہی ہیں یا ذہن میں آپ کے مختلف مختلف خیالات چل رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں اب مصروفیت میں یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھر اپنے گھر کے کام کاج ہی کرتی رہیں اور آپ کو بالکل بھی ریسٹ کا ٹائم نہ ملے مصروفیت میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں آپ اپنے آپ کو سکتی ہے مجھے کچھ ایسا سوچنے کا ٹائم نہ ملے جس سے میرا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو تو آپ اس طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیزی رکھیں اور انسان نا ایک ہی جگہ پر رہ رہ کرنا بہت زیادہ جو ہے نا وہ گھٹن سی محسوس کرنے لگتا ہے یعنی کہ اگر آپ مسلسل ایک ہفتہ دو ہفتے گھر پر ہی ہیں اور پریشان ہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ ٹائم کے لئے گھر سے باہر ضرور جائیں آپ آؤٹنگ پر چلی جائیں یا پھر آپ گھر سے باہر کچھ دیر کے لئے چلے جائیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی انوائرمنٹ جو ہے آپ کی چینج ہو آپ کو باہر کا محول جو ہے وہ ذرا اچھا فیل ہو تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی ذہنی حالت جو ہے نا اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے اس لئے جب آپ ہیلڈی ہیں تو پھر آپ کے بچے آپ کی فیملی کے سب ہی میمبر جو ہیں اپنے آپ کو اچھا فیل کریں گے اور جب گھر کو سنبھالنے والا ہی پریشان ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پورا گھر ہی جو ہے وہ ڈپریسٹ ہوتا ہے سو اس طرح سے جو ہے نا اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور خوش رہیں سو جی آج کا بلوگ یہیں پر انٹ کر رہی ہے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ